کپل شرمہ ایک ایسے کومیڈین ہیں جنہوں نے اپنی کومیڈی کی وجہ سے گرگر میں نام بنا لیا ہے چاہے وہ کومیڈی سرکس ہو یا دا کپل شرمہ شو ان کے ہر شو کی ٹی آر پی ریکارڈ بریکنگ رہی ہے شاید اسی لیے ان کی صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں فین فالونگ بن چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کپل شرمہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہوں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا نمبر وان کپل شرمہ کا اصلی نام کپل پونج ہے کپل نے یہ نام اس لیے چینج کیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کپل شرمہ ان کی پرسنیلٹی کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور پورے انڈیا کے لوگ اس سے زیادہ کنیکٹ کریں گے نمبر ٹو کپل کی زیادہ در فیملی پولیس فورس میں رہی ہے ان کے فادر بھی کنجا پولیس میں ایک ہیڈ کونسٹیبل کی پوسٹ پر نوکری کیا کرتے تھے کپل اپنے سکول اور کالیج کے دنوں میں کئی جگہوں پر پار ٹائم نوکری بھی کر چکے ہیں انہوں نے پیسیو میں کپڑے کی دکان میں اور جینرل سٹور پر بھی کام کیا ہے نمبر فور کپل بچپن سے ہی سنگر بننا چاہتے تھے لیکن کالیج میں میوزی کے سبجیکٹس کو سیریس نہیں لیا جاتا تھا تو انہوں نے تھیٹر ڈیوائن کر لیا ان کو لگا کہ اٹ لیسٹ ایکٹنگ بھی سیکھ لیں گے اور تھوڑا بہت گانے کو بھی مل جائے گا نمبر فائیو کپل کومیڈی سرکس میں آنے سے پہلے ایک فلم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں جس کا نام تھا باوناوں کو سمجھو یہ ایک ہوم ویڈیو فلم تھی جو تھیٹر میں ریلیز نہیں کی گئی تھی اور یہ ڈائریکٹو وی سی ڈیز اور سی ڈیز کے تھرور ریلیز کی گئی تھی نمبر سیکس کپل کے فیمس ہونے سے پہلے ہی دو ہزار چھے میں کپل کے والد کا انتقال ہو گیا کپل کے فادر نائنٹی نائنٹی سیون سے کینسر کے پیشنٹ تھے اور کپل نے اسی وقت سے دو سے تین جگہ پر کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا اور کپل نے سارے پیسے اپنے والد کے علاج پر ہرش کر دیئے تھے انہوں نے ایک انٹریو میں بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اپنے فادر کو ایک پرائیویٹ روم میں رکھنے کے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اور انہیں اپنے فادر کو ہاسپیٹر کے کوریڈور میں ہی رکھنا پڑتا تھا کپل کی بہت دل سے ہوایش تھی کہ کاش ان کے فادر ان کی کامیابی دیکھ سکتے کپل کا ہواب تھا کہ وہ اپنے فادر کو پلینز میں گوائیں اور پوری دنیا کی سیر کروائیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا تو اس لئے انہوں نے اپنے فادر کی یاد میں ایک 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 سیڈ بک کی اور اس سیڈ کو پوری جرنی میں خالی رکھا نمبر نائن کالج کے دوران کپل اپنے تھیٹری وجہ سے اپنے کالی میں بہت مقبول تھے جس کی وجہ سے ان کے کالی نے ان کو سکالرشیب بھی آفر کی کپل حالانکہ پڑھائی کے معاملے میں زیادہ ہوشیار نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مزاک مزاک میں کمرشل آرٹس کا کورس جوائن کر لیا انہوں نے یہ کورس اس لئے جوائن کیا کیونکہ یہ کالیج کا سب سے مہنگا کورس تھا کپل نے کمرشل آرٹس میں گریجویشن کے بعد کمپیوٹر سائنس میں ڈیپلومہ بھی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دونوں کورسز میں انہوں نے کوئی بھی کلاس نہیں اٹینڈ کی ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد کالیج کو تھیٹر کومیڈیشن میں صرف ریپریزنٹ کرنا تھا بس اس لئے انہوں نے یہ کورس جوائن کر لیا نمبر ٹین کالیج ہتم کرنے کے بعد کپیل شرما کو نوکری ڈونڈ میں بہت مشکلات پیش آئیں تو تب انہوں نے ایک پنجابی بینڈ میں بھی کام کیا جہاں وہ لوگوں کی شادی اور کلچرل فیسٹیولز میں پرفارم کیا کرتے تھے اور انہیں ایک شوکے تین سو رپے ملا کرتے تھے نمبر 11 کپیل کی ماں نے ایک انٹریو میں بتایا کہ جب کپیل کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے الاج میں ہی سارے پیسے ہرچ ہو چکے تھے تو تب کپیل شرما کے پاس ان کے کریا کرم کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے تو تب کپیل نے اپنے دوستوں سے ادھار پیسے مانگ کر اپنے والد کا کریا کرم کروایا کپیل نے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد ایک پنجابی سٹینڈ اپ کامیڈی میں حصہ لیا جس کا نام تھا ہستے رہو اس کیوں میں کپیل رنر اپ رہے بس وہی سے کپیل نے سوچ لیا کہ وہ اپنے میوزک یا ایکٹنگ گیریر کے بجائے اپنی سٹینڈ اپ کامیڈی پر دھیان دیں گے کپیل جب ٹی وی انڈیسٹری میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے دا گریٹ انڈین لافٹر چیننج میں اوڈیشن دیا مگر ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور دوسری سٹی میں جا کر اوڈیشن دیا جس کی وجہ سے ان کی اس شو میں سلیکشن بھی ہوئی اور کپیل اس شو کے وینر بھی رہے نمبر فورٹین کپیل کی لائف میں دا گریٹ انڈین لافٹر چیننج بہت کی کریٹیکل مومنٹ پر آیا تھا جہاں انہیں اپنے والد کی ڈیچ کے بعد کام کی بہت ضرورت تھی اور وہیں ان کی بہن کی شادی بھی ہونے والی تھی جب کپیل اس کیوں کے وینر بنے تو انہوں نے جیتے ہوئے پرائز منی سے اپنی بہن کی شادی کی اور اس کے بعد کپیل کا کیریر فیننیشلی طور پر ٹھیک ہونے لگا نمبر ففٹین چندو جو دا کپیل شرما شو میں ایک نوکر کا کریکٹر پلے کرتے ہیں وہ کپیل کے بچپن کے دوست ہیں دونوں نے سکولنگ اور تھیٹر ایک ساتھ ہی کیا اور کپیل سے پہلے وہ چندن ہی تھے جن کا دا انڈین لافٹر میں سیلیکشن ہوا تھا نمبر سکسٹین جب کپیل نے کامیڈی نائٹ سویڈ کپیل شروع کیا تو ان کے شو میں کوئی بھی سیلیورٹی نہیں آنا چاہتا تھا تو تاب دا لیجنری ایکٹر درمیندر کپیل کے ایک بار ہی کہنے پر ان کے شو میں آگے اس لیے ہمیشہ سے کپیل درمیندر کو ٹھینکس کرتے نظر آتے ہیں نمبر سیمنٹین کپیل کے شو کا جو فارمنٹ ہے وہ یوکے کے شو کمارز ایٹ نمبر فوڈی فور سے لیا گیا ہے نمبر ایٹین جب کپیل یوکے پرفارم کرنے گئے تو بینا بلائے ہی یوکے کے ڈیفینس منسٹر جیسن کینی ان کی پرفارمس دیکھنے کے لیے آئے کپیل ان کو دیکھ کر بہت ہی حران رہ گئے اور یہ کپیل کی اوبر سیز کی پاپولارٹی کا ایک سٹرونگ ایگزیمپل ہے نمبر نائنٹین جب کپیل شرما اور سنیل گروور کے درمیان جگڑا ہوا تو سننے کو ملا کہ کپیل نے سنیل کو اپنا جوتا پھینک کر مارا تھا لیکن جب کپیل سے اس کے بارے میں ایک انٹریو میں پوچھا گیا تو کپیل نے جواب دیا کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے برا اس لیے نہیں لگا کہ مجھے لوگوں نے برا بلا کہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے برا اس لیے لگا کیونکہ کسی بھی ٹیم میمبر نے میڈیا کو کلیریفائی نہیں کیا بس اسی وقت سے دونوں کامیڈیر نے کبھی کٹھا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کپیل کی ٹی آر بھی بہت زیادہ گر گئی اس کیسے انہیں بہت سٹریس فیل ہونے لگا اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے نمبر ٹونٹی کپیل اپنے کامیڈین ہونے کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی سیریس تھے لیکن ان کے پیرنٹس ہمیشہ سے بہت مزاہیہ تھے ان کی ماں ابھی بھی ان کے شوہ میں اکثر بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کامیڈین کیسے بن گیا نمبر ٹونٹی ون کپیل نے صرف کامیڈی کی دنیا میں اپنا نام نہیں بنایا بلکہ ان کا فاربز کی میکزین میں انڈیا کی امیر سلیبرٹیز میں شمار ہوتا ہے نمبر ٹونٹی ٹو جب سے سچین ٹنڈول کر نے ریٹائر میں لی ہے تب سے کپیل ان کو ہر سال اپنے شوہ میں آنے کے لیے بولتے ہیں کپیل نے کہا بس ایسے ہی کرتے کرتے میری اور سچین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور کپیل نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ان کو اپنے شوہ میں بلا کر ہی رہیں گے